مبینہ دھندلی کے خلاف کراچی حکام کے مطابق ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ ہے جلسے جلوسوں اور احتجاج پر مکمل پابندی ہے جے یو آئی کے کارکنوں کا شہر میں داخلے سے روکنے پر سوپر ہائیوے ٹول پلازر پر دھرنا راشد سمرو بولے ہم پر پرامن لوگ ہیں اسے ہماری کمزوری نہ سمجھیں آئی جی بتائیں ہمیں کس قانون کے تحت شہر میں داخلے سے روکا گیا راہنمہ جی ڈی اے صفتر عباسی نے کہا کسی صورت جالی الیکشن کو نہیں مانتے جالی نظام کو چلنے نہیں دیں گے جالی اسیملی کو حلس دلانے کے لیے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے کراچی میں جماعت اسلامی کا احتجاج ختم کرنے اور ستائیس فروری کو یوم ایسیہ منانے کا اعلان پریس کلپ کے باہر کارکنوں سے خطاب میں حافظ نایم الرحمان بولے جالی لیڈرشپ اسیملی میں بٹھائی گئی ہے جن کو عوام نے مسترد کیا مگر فارم سنتالیس کی بنیاد پر ہمارے منڈیٹ پر قبضہ کیا گیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے قبضہ گیروں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہم ان سے اپنا حق باپس لیں گے سندھ کے نو منتخب ارکان اسیملی نے حلف اٹھا لیا سپیکر آغا سراج دورانی نے نئے آنے والے ایم پی اے سے حلف لیا ایک سو اٹالیس ارکان نے اپنی مرضی سے سندھی اردو اور انگلیج میں حلف اٹھایا حلف اٹھانے کے بعد ارکان اسیملی کے گولڈن بک پر دستخط سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کل دن گیارہ بجے ہوگا شیڈیور کے مطابق کاغذات نامزدگی آج جمع کرائے جا سکیں گے سکروٹنی کے بعد شام سات بجے حتمی فہرس لگے گی پیپلز پارٹی کے عویس شاہ سپیکر اور نوید انتھنی ڈپٹی سپیکر کے امیدوار ایم پیو ایم نے سپیکر کے لیے سوفیہ شاہ اور ڈپٹی سپیکر کے لیے راشد خان کو نامزد کر دیا پیپلز پارٹی کا اپنے امیدوار کو بلا مقابلہ جتوانے کے لیے ایم پیو ایم سے رب دا جی ڈی اے جماعت اسلامی اور آزاد ارکان حلف نہ اٹھانے کے باعث اپنا امیدوار نہیں لاسکیں گے پرامن احتجاج سب کا حق ہے کسی کو انتشار پھیلانے کی جازت نہیں دی جا سکتی نامزد وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کا کہنا ہے ملک کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے لیے بڑے چیلنجز ہیں سب کو مل کر حل کرنا ہوگا سپیکر آغاز تراج دورانی بولے احتجاج کرنے والوں کو عوام میں مسترد کر دیا ہے جن کو احتراز ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں شرجیل میمن بولے جن کے پندرہ امید بار بھی نہیں تھے وہ کس مو سے احتجاج کر رہے ہیں احتجاجیوں کو کہتے ہیں آج بھی جہاں سے چاہیں ان کے مقابلے میں لڑ کر دیکھ لیں میر کراچی مرتضی وہاں بولے انتشاری اناسر نے نو ماہ سے بھی سبق نہیں سیکھا خدارہ تنقید کو سائٹ پر رکھ کر عوام کا سوچیں پنجاب اسیملی کا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کون ہوگا پنجاب اسیملی کا اجلاس چاری نامزد وزیرعالہ پنجاب مریم نواز بھی اسیملی میں موجود سپیکر کے لیے نون لی کے ملک احمد خان سنی اتحاد کانسل کے احمد خان اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے نون لی کے زہیر اقبال چٹر سنی اتحاد کانسل کے مہین ریاض قریشی بھی مقابلہ میں ہوں گے پنجاب اسیمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب خفیہ رائش اماری سے ہوگا لگی رہنما آزمہ بخاری نے کہا میاں آزمہ اقبال حمد کریں باہر نکلیں اور اسیمبلی میں آ کر بات کریں پنجاب اسیمبلی کے احاتے سے کسی کو گرفتار نہیں کرنے دوں گا سپیکر پنجاب اسیمبلی کی گفتگو بولے مال روڈ اور چیرنگ کروس نہیں میرے پاس پنجاب اسیمبلی کی اتھارٹی ہے کسی نے اب تک پروڈکشن آرڈر کی درخواست نہیں کی میاں اسلام اقبال نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا وہ پشاور ہائی کورٹ کی ہدایت پر آئیں گے رہنما پیچھ آئے آمیر ڈوگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن نے رات و رات باقی پارٹیوں کے نوٹفیکیشن جاری کیے ہماری درخواست کا فیصلہ پیر پر ڈال دیا ہم نے حلف آئین اور قانون کے مطابق اٹھایا ہے ہمیں سیٹے نہ دینے تک اسیمبلی نہ مکمل ہے چاہتے ہیں ہماری سیٹے ہیں واپس مل جائیں گورنر بلوچستان نے صبائی اسیمبلی کا جلاس سٹھائیس فروری کو طلب کر لیا گودھ کو شیڈیول اجلاس پہر تین بجے شروع ہوگا نومنخب ارکان اسیمبلی حلف اٹھائیں گے ادھر خیبر پختونخواہ اسیمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری پر آج دستخط ہونے کا امکان اجلاس اٹھائیس یا انتیس فروری کو طلب کیا جا سکتا ہے ادھر الیکشن کمیشن نے صدارت انتخابات کے شیڈیول کی منظوری دے دی آج جاری ہوگا ذرائع کے مطابق صدارت انتخابات نومارچ کو کرائے جانے کا امکان ہے قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سمری وزرعظم آفیس کو ارسال وزارت پارلیمان امور کی اجلاس چھویس سے انتیس فروری کے درمیان بولانے کی تجویز نگران وزرعظم حتنی تاریخ لکھ کر سمری ایوان سادر کو بھیجیں گے قومی اسیمبلی میں سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں مل گئیں مسلم لگ نون ایک سو سات نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئیں مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پیپلز پارٹی کرکان کی تعداد بیرسٹر گوھر کے خلاف بیان دینے پر تحریک انصاف نے شیر افصل مروت کو شوکواز نوٹ اسٹاری کر دیا کہا گیا کہ آپ کے بیان کی وجہ سے تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی دو روز میں معافی نامہ جمع کروائیں جواب نہ آیا تو ایکشن لیا جائے گا گزشتہ روز گفتگو میں شیر افصل مروت نے کہا تھا الیکشن میں دھانلی کے بعد بیرسٹر گوھر کی نا اہلی اور خراب کار کردگی پر بیرسٹر علی زفر کو آگے لائیا گیا ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی جاتی عمرہ میں نامزد وزیراعلا مریم نواز سے ملاقات کہا تاریخی پہلی خاتون وزیراعلا ہونا روشن مثال ہے پورا یقین ہے آپ عوامی خدمت کی نئی تاریخ لکھیں گی مریم نواز نے محسن نقوی کی عوامی خدمات کس رہا نگران وزیراعلا کی زیر استارت کابینہ کا اجلاس وزیراعلا مشیروں اور افسران کی کار کردگی کس رہا محسن نقوی بولے کئی کاموں کے لیے پیسوں کی پیش کش ہوئی مگر پوری ٹیم نے دھیانتداری سے کام کیا محسن نقوی نے سیف سٹیز ایتھارٹی ہیڈ آفیس اور گنگارام اسپتال کے دورے بھی کیے نوجوان پاکستان کا روشن مستقبل ہیں خود کو انتشار گالم گلوچ اور بد تہذیبی سے دور رکھیں امنی زندگی میں جوش کی بجائے ہوش سے کام کریں نواز شریف کا شریف میڈیکل ٹرسٹ کے کانوکیشن سے کتاب بولے وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف ہو شہباز شریف نے کہا بھرپور لگن کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں میڈیکل کا مقدس پیشہ قیامت تک کے لیے نیکی کمانے کا ذریعہ ہے تقریب میں گورنر پنجاب لیگو رحمان نامزد وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سمیت لیگی رہنمہ شریک ہوئے کامیاب طلبہ کو انعامات اور ڈگریز سے نوازا گیا سائفر اور توشہ کانا کیس میں سزاؤں کے خلاف دائر اپیلیں پیر کو سمات سمات کے لیے مقرر بانی پیچائے شاہ محمد قریشی اور بشیرہ بی بی کی اپیلوں پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی خصوصی بینچ کرے گا سزا معتل کر کے زمانت پر رہائی کی درخواستیں بھی ساتھ ہی سنی جائیں گی ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بانی پیچائے کی توہین الیکشن کمیشن کے خلاف دائر درخواستیں سمات کے لیے مقرر تین رکنی بینچ درخواستوں پر 26 فروری کو سمات کرے گا